بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمی چندر نیشن نے جو ٹویٹ کیا تھا بابر آزم کے حوالے سے یسٹرڈے وہ ایک کمال کا ٹویٹ آ اور اب وکران گپتہ بابر آزم کے لیے ایک شوکنگ سٹیٹمنٹ لیکن ایک زبادہ سٹیٹمنٹ دی ہے کیا سٹیٹمنٹ ہے وکران گپتہ کی بابر آزم کے حوالے تو اس کے ساتھ انڈین میڈیا کیا کیا رہا ہے راہل راوت وکران گپتہ جو کہ آپ کو سپورٹس تک پر دکھائی دیتے ہیں انہوں نے بہت ہی اچھے بہت ہی شاندال لفظوں میں ب آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا کیونکہ دوستو آئی آلویس سیڈ ڈائٹ کے تعریف وہی ہوتی ہے جو کہ پڑوسی ملک اور خاص طور سے دشمن کریں مطلب کرکٹ میں تو ہمارے رائیول ہیں نا آل دو وی آل آر فرینڈز ہم تو مانتے کہ بھارتی بھی ہمارے دو ہوتے ہیں لیکن کرکٹ میں تو ہمارے رائیول ہیں تو جب دشمن آپ کی تعریف کرے تو اس سے بڑھ کر اس تعریف کا مزہ نہیں ہوتا تو میرا خیالت ہے بابر آزم کے فینس کے لیے یہ ویڈیو کافی شاندال ہونے ویڈیو کو لائک کرنے جلی سے چینل کو سبسکرائب کرنے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ جو انڈین میڈیا کا رییکشن میں آپ کو بتانے جاروں ویڈیو کے آخی میں وہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مگر اس سے پہلے آج بابر آزم نے اچیف کیا کیا ہے پہلے یہ تو آپ لوگو بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ کیوں ان کی تعریف ہو رہی ہے اتنی زیادہ ان کی تعریف کی کی جا رہی ہے تو دوستو بابر آزم نے ایک بڑا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے جو کہ اس سے پہلے کسی کپتان نے ٹیسک کرکٹ کی ایک سو سنتالیس سالہ ہیسٹری جی ہاں دوستو آلماس آلماس 150 ایرز پرانی جو ٹیسک کرکٹ چلی آ رہی ہے اس میں کسی کپتان نے یہ کارنامہ انجام نہیں دیا کسی کپتان نے یہ والا کارنامہ انجام نہیں دیا جو بابر آزم نے دیا میں آپ کو بتاتے لیتا ہوں کہ بابر آزم نے کیا کیا بابر آزم سکورٹ 196 رنز in the fourth innings of karachi test دنیا کے پہلے کپتان بن گئے ہیں یہ کارنامہ انجام دینے والے اس سے پہلے کسی کپتان نے test match کی چوتھی innings میں اتنی بڑی innings نہیں کھیلی تھی sir dawn breadman جن کو cricket کا got کہا جاتا تھا انہوں نے بھی یہ کارنامہ انجام نہیں دیا اس کے ساتھ اگر میں بات کروں بڑے بڑے گریٹس برائن لارا برائن چارلس لارا سے بڑا کرکٹر اس لسٹ میں شایر آپ کو نہ دکھائی تھے although dawn breadman itself ہے گریٹ کرکٹر مایکل ایٹریٹن جن کا تعلق انگلینڈ سے تا وہ بھی اس لسٹ میں ہمیں نیچے نظر آ رہے ہیں ویرات کنگ کولی جن کو compare کیا جاتا ہے بابر آزم سے بابر آزم ورسز ویرات کولی بابر آزم ورسز ویرات کولی آپ کو ہر جگہ سننے کو ملتا ہے اور میرا خیالت ہے اس وقت one step ahead جا چکے ہیں بابر آزم ویرات کولی سے with all due respect انڈین یو ایو ایس نراز ہو سکتے ہیں لیکن آپ بھی یہ بات مانیں گے کہ اگر current scenario کی بات کی جائے تو بابر آزم is way ahead in comparison of ویرات کنگ کولی تو بابر آزم نے ج 96 runs کی جو innings کے لیے یہ highest individual innings ہے by a captain in the fourth inning of any test match اب یہ record ہو گیا اس کے بعد ذرا سنیں دوستو بابر آزم نے اس innings کے دوران کنھ ساڑے چار سو گندے کھیلی ہیں almost تقریباً ساڑے چار سو نہیں سوری دوستو چار سو سے زاہد گندے کھیلی ہیں یہ تقریباً ساڑ سے 65 over بنتے ہیں ایک کھلاڑی چوتھے دن اور پانچوے دن کی وکٹ پر جہاں پر wear and tear ہو جہاں پر وکٹ up and down رہی ہو وہاں پر اگر 65 over خود ہی کھیل جائے تو کیا ہی بات ہے مطلب یہ بھی ایک world record ہے کہ چوتھی انکھ میں کسی کھلاڑی نے چار سو سے زاہد گندے کھیلیوں یہ بھی ایک بڑا world record ہے جو کہ بابر آزم اپنے نام کیا اور ایک اور تیسرا world record جو کہ بابر آزم نے اپنے نام کیا بابر آزم نے اس انکھ کے دوران کل ساڑے نو گھنٹے cricket کی پیچھ پر گزارے کراچی کی پیچھ پر گزارے جو کہ یہ بھی ایک بڑا world record ہے کسی بھی کھلاڑی نے کسی بھی کپتان نہیں سوری دوستو کسی بھی کھلاڑی نے fourth inning میں کسی number time ground پر نہیں گزارا تو یہ بھی world record ہے اب بات کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ابھی تک ویڈیو کے ساتھ جڑے میں جس چیز کا آپ انتظار کرنے کہ بھئی وکران گپتہ یا پھر راہل راوت نے آخر کہا کیا ہے بابر آزم کے حوال سے تو وکران گپتہ کی دوستو سٹیٹمنٹ سنے وکران گپتہ نے کہا ہے کہ بابر آزم نے جو یہ انکھ کے لیے ایک سو چھانوے رنز کی میچ سیونگ انکھ یہ cricket کی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی اور یہ cricket کی تاریخ میں اس طرح یاد رکھی جائے گی کہ انہوں نے کہا کہ جو ٹاپ ٹین بہترین انکھ کی جب بات ہوگی پچھلے دس سالوں میں اس میں یہ رائٹ اپ دیر نظر آئے گی یعنی کہ ٹاپ ٹین جو پچھلے دس سالوں میں انکھ چلی گئی ہے ٹیس کرکٹ میں ان میں سے یہ ایک تھی جو بابر آزم کی جو یہ انکھ کی اور اس کے ساتھ ساتھ وکران گپتہ نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ اگر یہاں سے بابر آزم پاکستان کو میچ جتوا دیتا ہے اگر یہ رنز چیز پاکستان کمپ وکران گپتہ کی کہ یہ اول ٹائم کریٹس انکھ میں سے مانی جاتی ہے اگر یہاں سے پاکستان میچ جی جاتا بات سٹیل پچھلے دس سالہ اگر ٹیس کرکٹ کی ہسٹری کی بات کی جائے تو وکران گپتہ کا ماننا یہ ہے کہ یہ ٹاپ ٹین میں ضرور موجود رہے گی اور راہل راوت کی اگر میں بات کروں تو راہل راوت کا ماننا تھا وہ بحث کر رہے تھے وکران گپتہ سے انہوں نے کہا کہ ٹاپ ٹین نہیں بلکہ ٹاپ فائف میں بھی یہ انکھ جگہ بنا سکتی ہے جی دوستو اتنی بڑی سگنیفیکنسی اس انکھ کی کہ راہل راوت کا ماننا ہے کہ جو پچھلے دس سالہ ٹیس کرکٹ کی ہسٹری پچھلے دس سال میں ایک ڈیکٹ میں چلے جائیں تو اس میں بہترین جو انکھ کھیلی گئی ہیں کسی بھی بلے باس کی طرح سے جس میں بن سٹوکس ہی وہ فیمیس ایشز میں انکھ بھی تھی جس میں ریشب پانت کی گابا کی وہ بھی انکھ کی تو ان سب کو ملا ملوکہ انہوں نے کہا کہ ٹاپ فائف میں بھی یہ جگہ بنا سکتی ہے تو یہ بڑا کومنٹ تھا دوستو وکران گپتا کی طرح سے راہل راوت کی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ وکران گپتا نے کہا کہ یہ انکھ بابر آزم نے کہا کہ یہ انکھ بابر آزم کی کپتانی کو ہیلپ کرے گی بلکہ بابر آزم ایزا پلیئر بہت زیادہ ہیلپ کرنے والی ہے کیونکہ ہم ابھی تک یہ بات مان رہے تھے کہ بابر آزم نے او ڈی ای کرکٹ کو کونکر کیا ہے اس کے ساتھ تی ٹوینٹی کرکٹ کا نمبر ون بلے باز ہے بابر آزم لیکن ٹیس کرکٹ کو ابھی تک کونکر نہیں کیا تھا پچھلے دو سالوں میں تو کوئی سنچری بھی نہیں بنائی تھی تو وکران گپتا نے کہا کہ this innings will help him to go a long long way in his test carrier دوستو کپتانی میں ان کو ہیلپ کرے گی یہ انکھ بہت زیادہ ہیلپ کرے گی یہ وکران گپتا کا ماننا تھا تو دوستو بہت زیادہ پریس کر رہا ہے اس وقت اگر آپ اکبارات اٹھا کر دیکھ لیں یا پھر سوشل میڈیا یا پھر یوٹیوب پر جا کے دیکھ لیں تو انڈین میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ تعری بابر آزم ورسز ویرات کولی مطلب آئی ڈانٹ نو آئی جب بھی بابر آزم رنز بناتے تو کیوں ویرات کولی کا نام آنا شروع تھا he is a champion champion cricketer himself ویرات کولی کی میں بات کروں انہوں نے جو کرنا تھا عجیب وہ کر کے جا چکے ہیں وہ دنیا کو اب ان کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے he doesn't have anything to show to the world ان کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے ہیں وکران گپتا کے اسی انٹرویو سے ایک اور بڑی بات جو نکل کے سامنے تھی وہ وکر ویرات کولی کینگ تھا اور بابر آزم کینگ ہے اور آنے والے وقتوں میں بابر آزم بھی کینگ نہیں رہے گا کوئی اور کھلاڑی کینگ بن جائے گا تو یہ بھی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہی کیا آپ بکران گپتا کی اس بات سے اختفاق کرتے ہیں کہ ویرات کولی کینگ تھا مطلب بہت سے لوگ کو یہ بہت بری لگ سکتے ہیں کیونکہ بہت سے جو انڈین ویوئرز ہیں وہ still اور even پاکستانی بھی جو ویرات کولی کے فین ہیں ہم چھوڑ دیں ہاں پر انڈیا پاکستان کو جو ویرات کولی کے فین ہیں وہ بلیف کرتے ہیں کہ ویرات کولی is still a king میری بہت سی ویڈیو میں کومنٹ آتے ہیں لوگوں کے لوگ کہتے ہیں once a king always remains a king ویرات کولی کے حوالے سے جو لوگ بات کرتے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور وکران گپتا اور راہل راوت کی بات سے آپ کا دل کتنا خوش ہوئے اگر آپ پاکستانی کرکٹ ویور ہیں بابر آزم کے سپیشلی فین ہیں تو آپ ویرات کولی کی ہے سوری وکران گپتا اور راہل ر بابر آزم نے جو بابر آزم کو پریس کیا اس سے کتنا خوش ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہاشا بھوتنے نے بھی بہت زیادہ تعریف کیا ہے اور اس کے ساتھ روی چندر ایشون نے جو ٹویٹ کیا تھا کل یسٹرڈے بابر آزم کے حوال سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی ایننگز کو اس کے پر میں نے بہت زیادہ انجوائی کیا اور ہم نے میں نے سپیشلی بیٹ کر آکی ایننگز دیکھی اور روی چندر ایشون پہلے بھی بابر آزم کو پریس کرتے رہے ہیں ورلڈ کپ میں جو ان نے نیوزی لینڈ کے خلاف بابر آزم نے جو انیس چلتی اس کی بھی تعریف آر ایشون نے کی تھی تو مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ چیز دیکھ کر کے آر ایشون اپنے دل کو اتنا بڑا رکھتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ ایک روز دا بورڈر چاہے وہ پاکستانی کرکٹرز ہوں یا انڈین کرکٹرز ہوں ہمیں اپنے دلوں کو اتنا بڑا کرنا چاہیے کہ اسپیشلی جو آپ کی فیٹرنیٹی کے لوگ ہیں سپورٹس فیٹرنیٹی کے لوگ ہیں یا پھر جو میڈیا کے لوگ ہیں یا کسی بھی فیلڈ کے لوگ ہیں آپ کو ایک دوسرے کو بیک کرنا چاہیے کرکٹ بیونڈ بورڈرز ہونی چاہیے اور یہی اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے آر ایشون کی طرف سے اور وکران گپتہ اور راہل راوت بھی کتو ہے سائٹن ایکسٹین یہی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا د تک اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ